الحمدللہ وقفہ وسلام وعلا عبادی اللہی نصطفہ ام اعباد گرامی قدر علماء اکرام بجردان محترم اور میرے پیارے دوستو آج ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء اکرام کا کاملہ ہماری ہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں بس اللہ ہمیں ان گردیوں کی قدردانی کی توفیق نصف فرمائے میرے پیارے دوستو ہم اللہ کے گھر میں جمعہ کر بیٹے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہیں بس جب تک ہمارا مکمل رہو تب تک ہم جم کر بیٹیں گے انشاءاللہ اور یہاں پر جتی بھی باتیں ہوگی انشاءاللہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کا ہمارے یہاں آنا ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اس لئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ تم برطن والوں کے پاس جاؤں گے تو تمہیں برطن ملیں گے تم کپڑے والوں کے پاس جاؤں گے تو تمہیں کپڑے ملیں گے تم سنیں چاہتی والوں کے پاس جاؤں گے تو تمہیں سونا چاہتی ملے گا اور تم اللہ والوں کے پاس جاؤں گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا اور جس کو اللہ مل رہا اس کو سب کچھ مل گیا جس کو اللہ نہ ملہ اس کو کچھ نہ ملہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود چل کر اللہ والوں کی طرف جاتے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ نے ہماری طرف اللہ والوں کو بھیجا ہے بس اللہ ہم ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے حضرت علی کیا یہ بھی سمجھو کہ حضرت کے اور دیگر علماء کرام کے جو بھی باتیں ہوگی جو بھی بلفزات ہمارے سامنے رکھے جائیں گے ہم انشاءاللہ توجہ کے ساتھ دیان کے ساتھ سنیں گے بھی انشاءاللہ اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو اللہ کی ولیوں کی محبت کا دل میں ہونا بہت ضروری ہے اور اس پر بھی اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اس لئے کہ اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق ہو جو اللہ کا فرما بردار ہو جس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق جس کی زندگی سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں ہمارا کوئی دوست جس کے ساتھ کوئی اچھا سنو کرے تو ہمارا دن خوش ہوتا ہے بلو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اچھا سنو کریں گے اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوتا اور کس کو خوش کرنا چاہیے اللہ کو خوش کرنا چاہیے ہمارے اقابر علماء میں ایک دبردر سالی میں دی حضرت مولانا بیرزوزکار سال نرشبت دی دعوت درکاتو ہم اللہ ان کے علماء معلوم اور تقویٰ پرینداری میں خوب کو برکت دسی فرمائے ان کے ملسوزات کے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا موت تو ہرے کیا نہیں ہے ہر انسان دنیا سے جائے گا اصل جو ہماری زندگی وہ تاخرت کی زندگی ہے تو کسی گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا تو زمانے میں جس کا انتقال ہوا تھا وہ کسی کے خواب میں آیا اور خواب میں جس کے آیا تو اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا مرنے والا جو دنیا سے گیا کسی کے خواب میں آیا پوچھا تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا اب معاف کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے معاف تمہیں کیوں کیا ایسا کیا عمل تمہارا اللہ کو پسند آیا جس کے ندیجے میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا فرمایا کہ ایسا میرے پاس کوئی عمل تو تھا نہیں بلکہ سارے عمل دیکھیں تو اس میں کوئی عمل مجھے ایسا نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے مجھے معاف کیا امید ہو لیکن ایک عمل ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت تک بھی پہنچا دیا اور اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا وہ عمل کونسا تھا ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت زبردست اللہ کی بلی حضرت بیزد گستاویر حمد جلالی تشریف لائے تھے اب لوگوں کی بھیڑن کے ساتھ بہت تھی اللہ والوں کے ساتھ بھیڑ بہت تھی اس وقت میں مجھے حضرت کی خیمت کا کوئی موقع نہیں ملا جس کی وجہ سے میں حضرت کی خیمت کر سکوں حضرت کا کچھ شکران کر سکوں بس میرے کسی اوچی جگہ پر چھڑ کر حضرت کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا جب مر کر قبر میں گیا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تُنہیں میرے ولی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے آج میں بھی تجھے محبت کی نظر سے دیکھنے واقع ہوں تو میرے پیارے دوستو اللہ کے ولیوں کا آنا یہ ہمارے لیے بہن پڑی خوش قسمت کی علامت ہے اس لئے حضرت کا بھی بیان ہوگا دیگر ورمائن کرام کا بھی بیان ہوگا ہم جم کر بیٹھیں گے انشاءاللہ ہم جم کر بیٹھیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ میرے پیارے دوستو مجلس کی اہمیت کچھ باتیں ضرم نشن کر لو آنے والے آتے جائیں جانے والے جاتے جائیں ہم انشاءاللہ اس مجلس کو غنیمت سمجھ کر توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ رو بے خوگے نہیں انشاءاللہ اب میرے پیارے دوستو ہمارے حضرت کا بیان شروع ہو اس سے پہلے میں حضرت کے ساتھ آنے والے حضرت مرنہ قاری عصیف صاحب قامت برکاتوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی دلہ بات فرمائے اعلم اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب يَا ایُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَازِقُمْ بِنَبَرٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُسِيبُوا قَوْمًا بِجَهَانَةٍ فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا رَوَانَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ رَوْ يُضِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَلِدْتُمْ لَعَلِدْتُمْ وَلَكِنَّ وَاللَّهَ عَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلْبِكُمْ وَكَرَّبَ إِلَيْكُمُ وَالْكُفْرَ وَالْكُفْرَ وَالْخُسُطَ وَالْعِسْيَانَ أُولَئِكَ هُوَ الْوَاشِدُونَ فَأَرْلًا مِنَ اللَّهِ وَالِعُمَّةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَبِيمٌ وَإِنْ وَإِنْ طُعَئِ فَتَالِ مِنَ الْمُؤْمِنَ وَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ فَإِنْ رَبِّئِ لَهُنَّ عَلَى الْأُخْرَ فَقَاكِرُ الَّتِي تَبِضِي حَتَّ تَفِيئَ إِلَى وَأَمْضِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَذِنِ وَأَرْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِكُ الْمُرْسِطِينَ إِنَّ إِلَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَاتَّقُوا جزتر ممید الللہ خیر جزتر ممید اللہ خیر ایساً فی الدنیاں والآخرہ ہمارے کاریساً نے قرآن کریم کی تلاوک فرمائیں ہمارے اصل میں ہمارِ خصوصی جن کا خطاب ہونا ہے عزر مفتی معنوس آقادوری دامت برگاتو ہو انشاءاللہ خطاب ہوگا ایک کا لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ آنے والے علمائیں کرام کا بھی کچھ مختصر سا خطاب ہوں سنیں گے انشاءاللہ اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مفتی زکریہ صاحب نمت پر داندہوں کے تشریف لائے اور اپنے ملکوزہ تعالیہ سے شامیم کو مصطفی فرمائے نحمد روم و نصل على رسوله القدیم اما راہ اما راہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا کرم ہے اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اللہ نے ہمیں ایمان جیسی بری دولت ماتا فرمائی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پیش فرمائی اس حدیث کے اندر اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمُ النَّبَتَ بِالْحَرَامُ کہ جنت کے اندر وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو گوشت کے حرام مال کے ذریعے سے حرام گزہ کے ذریعے سے پروان چرا ہو گوشت سے مراد پورا انسان کا بدن ہے کہ جس انسان کا بدن بھی حرام مال کے ذریعے سے حرام گزہ کے ذریعے سے پروان چرے گا نشون و ماں پائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا انسان ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا میرے بھائیو انسان جو گزہ کھاتا ہے جو رخمیں کھاتا ہے اس گزہ کا انسان کے بدن کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے انسان اگر اچھی گزہ کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے بدن کے اندر دعوت پیدا ہوتی ہے قوت پیدا ہوتی ہے اور انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام کو کر سکتا ہے اور اگر انسان اگر بری گزہ کھائے گا خراب گزہ کھائے گا پاسی گزہ کھائے گا تو اس صورت کے اندر اس کا بدن بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح گزہ کا اثر روح کے اوپر نہیں پڑتا ہے جس طرح گزہ کا اثر ظاہر کے اوپر پڑتا ہے انسان کے بدن کے اوپر پڑتا ہے ایسے ہی انسان کی گزہ اس کی خوراک کا اثر روح کے اوپر بھی پڑتا ہے اگر حلال گزہ کھائی ہوگی تو اس حلال گزہ کھانے کی وجہ سے نیکی کرنے کی توفیق ملتی اور اگر انسان حرام گزہ کھائے گا حرام گزہ سے اس کا بدن پروان چھرے گا تو وہ گزہ اس کو خیر اور بلائی کے کام کرنے کے اوپر اُبارے گی نہیں بلکہ بلائی کے کام کرنے کے اوپر وہ گزہ اس کو اُبارے گی حدیث شریف کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کھانے کی دلقیق دی ہے اور حلال حرام مال سے اجتناب کرنے کا حکم فرمائے ایک جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے یا ایوہ الناس قلو من طیبات ما رزدناکم اے انسانوں تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھارو جو ہم نے تم کو رسک دیا ہے اور یہ جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا غلص یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کھانے کی دلقیق دی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال مال کھانے کی فکر کر اور حلال حرام مال کھانے کے ذریعے سے جن جو کام ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور شریعت نے حرام قرار دیئے جن راستوں سے ہم مال کماتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے اس راستے سے مال کمانے کی اجازت دی ہے یا مال کمانے کی اجازت نہیں دی جس راستے سے مال کمانے کی اجازت دی اس طریقے سے اگر ہم کمائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ذاقہ ہمارے بدن کے اوپر اچھا اثر ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم بلائی کے کام کے اندر خیر کے کام کے اندر آگے برسکیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حلال مال کمانے کی اور حرام مال سے استناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو حضرت ابو حلیلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایوہا الناس ان اللہ طیب لا يغضر الا طیبا وان اللہ امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال یا ایوہا الناس کلو من طیبات ما رسقناكم وقال یا ایوہا الناس کلو من طیبات ما رسقناكم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو جو حکم دیا وہی مومن کو اور مسلمانوں کو حکم دیا مومن رسولوں کو کیا حکم دیا یا ایوہا الناس کلو من طیبات ما رسقناكم یہ جو پاک مال دیا ہے وہی مال تم کھا اور وہی حلال مال کھانے کی دردی اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال مال کھانے کی دردی مومنوں کو دی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی کا کہ وہی ایک آدمی لمبے سفر کے اندر جاتا ہے اور لمبے سفر کے اندر وہ پراہ گندہ حال ہو جاتا ہے پراہ گندہ حال ہو جاتا ہے اور ایسی حالت میں وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانتا ہے اور یا رب یا رب اے میرے اللہ اے میرے اللہ کل کر دعائے مانتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا کھانا حرام اس آدمی کا پہلنا کپڑے وغیرہ حرام اس آدمی کا پینہ حرام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی دعا کیسے خبر ہو سکتی ہے رضی ہے کہ خرام مال کھانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی دعاوں کو بھی رد کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بہت اچھی بات وہاں نے بتائی کہ حلال اور حرام کی ایک اہمیت بدلائی ہے کہ حلال کی دعا کی اتنی ضروری ہے اور حرام سے کتنا بچنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصی فرمائے بہت مختصر بات لیکن جانے بات دی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصی فرمائے اور اصل یہی ہوتا ہے ہمارے عدرت عبدس مفتی قفائد اللہ صاحب نوبر اللہ المرقضہ بڑے عبدس ملی کامیل مرانا محمد زکریہ صاحب نوبر اللہ مرکضہ کے خلیفہ گم نام مدروک تھے کوئی ان کو جانتا نہیں ایک سر لیکن پڑے زبردست ورین کامل تھے ان کا بھی ایک مجاز یہ تھا بہت چھوڑے تھے قدمے اور مجاز یہ تھا کبھی کبھی کہتے تھے میں چھوڑا میری بات چھوڑی یعنی بات کو عمل کی اہمیت کی وجہ سے سمجھاتے تھے کہ کبھی کسی بات کو چھوڑا سمجھ کے یوں نہ سمجھنا کہ یہ بیان نہیں ہوا یہ بہت بڑا بیان ہو گیا اور حضرت اکدس کا یہ جملہ مجھے یاد ہے حضرت اکدس فرماتے تھے ہمارے کبھی پالنپور شہر کے اندر پالنپور کے زمان میں جب بیان کرتے تو کہتے تھے بات ہوگی تم کی نیٹنچ اور پڑ جائے گا یہ حضرت کا جملہ تھا تو میرے پیارے دوستو حضرت اکدس سمجھاتے تھے کہ کبھی کبھی ہمارا ایک میلاز بن گیا کہ بڑا بیان ہو تو سمجھے کہ بھی بیان ہوا یہ بہت مختصر اور جامعہ حدیث مولانا نے بیان فرمائے اللہ حضرت کو اس برامل کی توفیق نصیف فرمایا اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے روڑیں ہمارے مہمانان میں سے عظیم ششیت جو خروڑ آپ نے دکھاؤ گئے تھے خروڑ کے استاد مہدرہ میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب دعوت بڑھاتے ہو اور مقاطب میں جو اسافیدہ پڑھاتے ہیں ان کو جو ڈیکٹیس کروانے کی ہوتی ہے جو مشکل کروانے کی ہوتی ہے تو حضرت کے ذمہ ہیں وہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائے اور اپنے پرفضہ سے ہم سب کو مستفید کروائیں رسلیم وعنی آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَادِهِ وَأَزْوَادِهِ وَذُرْقِيَاتِهِ وَآلِ بَيْتِهِ يَنْمَعِينَ اما بہت فوق اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِرُوا الصَّالِحَا دِلَهُمْ جَنَّةٌ تَجْهِمٍ تَجْهِمٍ تَقْدِهِ الْحَابِهِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْقَبِيِّ عَعْدَرْ صَدَتَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بزرق اور دستو آل عشاء کی نماز میں ہمارے امام شاہب انہیں اراغ فرمائی تھی پہلی ارکات میں اس نے آیتِ کریمہ دلاوات کی ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے ہر امسان کہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے اور اسی ہی کامیابی حاصل کرنے کے لئے وہ دنیا میں دور دوک کرتا دیتا ہے اگرچہ ہر انسان نے کامیابی کسے اور چیز میں سمجھی ہے جو جس میں کامیابی سمجھتا ہے اس میں وہ اپنی ذات کو لگا رہا ہے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے بڑی کامیابی کیا ہے ایمان اور امانِ صالح فرمایا ہے دارگل خوض القبید یہ بہت خوض العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت ادا فرمائی ہے وہ ہیں ایمان جتنی نعمتیں اللہ نے ادا فرمائی ہے ان میں سے کچھ نعمتیں ظاہری ہیں اور کچھ نعمتیں بعدی نہیں ہیں اللہ نے ہمیں جو جسم ادا فرمایا اور یہ زمین و آسمان کے درمیان کے جو نقشیں ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب اللہ کی ظاہری نعمت ہے لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک بہت عظیم نعمت ادا فرمائی ہے وہ ہیں ایمان جو ہم کو نظر نہیں آتا اور ایمان کی کیا قیمت ہیں آج ہم کو اس کا علم نہیں ہے آج ہم کو اس کا احساس نہیں ہے لیکن مجھنے کے بعد پتا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کتنی بڑی نعمت ادا فرمائی تھی آج ہمارے ہفتہ وارے دشت کا دین تھا ہم جب آئے ہیں میں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے یہاں مسلمان حضرات کتنے ہیں سکرہ ہزار کی بستی ہے اور بہت کم حضرات ہمارے ہفتہ وارے دشت میں تھے موجود ہیں اللہ تعالی ہمیں کام کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائی دوستو ایمان کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایمان کی ایک حقیقت ہے آپ لوگ حقیقتِ صحابہ میں صحابہ میں جو صحابہ کی نمازیں ان کی دعائیں اور اللہ کی طرف سے آنے والی مدد اور ان کے ایمان کی جو واقعات ہم پڑھتے ہیں اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ مددیں اور انسرتیں مل جائے اور ہمارا ایمان بھی ایسا ہو تو ہم سمجھو کہ ایک ایمان کی شکل ہوتی ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے مختصر بچاتا ہوں میں بات سمجھاتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہم لوگ مٹھی کے فل فروٹ رکھتے ہیں کیلہ ہوتا ہے انگور ہوتا ہے ایپل ہوتا ہے جو ایپل کی شکل ہیں ایپل کی حقیقت نہیں کیلہ ہے کیلے کی حقیقت نہیں ہے کیلے کی صورت اندر رکھی ہوئی ہے انگور کی صورت رکھی ہوئی ہے کوئی آدمی اس صورت کو کٹ کر یہ جا ہے کیلے کا جو ذائقہ اور مضا ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے تو وہ مضا اس کو اس شکل میں حاصل ہونے والا نہیں ہے وہ ایپل کاٹ تک کوئی آدمی یوں کہہ کہ مجھے اس ایپل میں سے اس سفر جن میں سے وہ ذائقہ مل جائے تو اس کو ملنے والا نہیں ہے اگر وہ ذائقہ چاہیے تو اس میں حقیقت چاہیے ایسے ہی آج ہم اپنے ایمان کی صورت میں وہ ایمان کا مضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اس کے بعد عمل تو اپنے ایمان کو بنانے کے لئے ایمان میں جان پیدا کرنے کے لئے ایمان میں حقیقت پیدا کرنے کے لئے ہمیں عامان پر آنا پڑے گا جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے چنانچہ ہم ہماری جو مزید کے اندر تعلیم ہوتی ہیں ان تعلیموں میں بیٹھ ہیں فضائلِ نماز ہیں تو ہم نماز سنیں فضائلِ ضرورِ باق ہیں تو ہم ان فضائل کو سن پر اس پر آمائے کریں اور ہمیں اپنی نمازوں کو ایسی بنانے پڑے گی آج کل ہم دیکھتے ہیں بھائی کہ دنیا میں آدمی پریکٹس کرتا ہے یہ کھیلنے والے جو کھلاری ہوتے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں جب تک پریکٹس نہ ہو مشک نہ ہو وہاں تک جو ہے اس کے کھیل میں مزا نہیں ہوتا تو جب آج انسان ہر چیز میں محنت کر رہا ہے تو ہم نے اپنے آمال پر محنت نہیں کی برسوں ہو گئے ہم نے اپنے آمال پر محنت نہیں کی ہم نے اپنی نماز پر محنت نہیں کی ہم نے اپنے ذکر تلاوت پر محنت نہیں کی ہم نے اپنے روزوں پر محنت نہیں کی تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک کام دیا ہے اس کی قدر کریں اور اپنے ایمال کے ساتھ اپنے آمال کو بنانے کی فکر کریں مسجدوں میں تعلیم میں بیٹھیں فضائل کی اندت اور ان کو سنیں سن کر فیض میں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس طرح جیسے ہم نے سنا ہے اپنے آمال کو بنانے کی فکر کریں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیکھنا اور پھر اس کی مشک کرنا پہلے نماز کا علم سیکھ ہوگی پھر اس کے بعد اس کی مشک اور پھر اللہ سے آمال کی حقیقت ماننا ہے اللہ سے آمال کی حقیقت ماننا ہے کہ اللہ میں نے جیسے کی آمال کو جب پڑھیں اور سمیں تو ہمیں ایسی تمندہ کرنے ہے کہ میری نماز بھی ایسی ہو اور ایسی نماز بنانے کی آدمی ذکر کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق آج تو ہم کو سنت کے مطابق وضو کرنا نہیں آتا ہمارے صحابہ کرام کی عادل رہتی تھی کہ جہاں جاتے تھے تو کھڑ ہوگا سکھ وضو سناتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو سنایا جو یہاں اس طرح وضو ہم نے ہمارے نبی پاس صلی اللہ تعالیٰ کو کٹسے میں دیکھا حبت خیر ایک بہت بڑے تعبی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے محلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں تشریف لائے پرسی پر بیٹھو پانی منگوایا اور ایک ٹرشت منگوایا ہم سمجھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور پھر سب مجمع کے سامنے وہو خجو کر کے بتایا اور ہم فرمایا ہائ ataqueBre رسول اللہ صلی اللہ علیہ discut کے یہ غضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خضو سکھنے کی ضرورت ہے آپ کی نماز start کرsonے کی ضرورت ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اچھی طرف حضور کریں اور دو رکھات نماز پڑھیں تو جنت پڑھیں دو رکھات نماز پڑھیں جنت پڑھیں پھر حدیث میں انفاض آئے ہیں کہ اپنے جی سے بات نہ کریں دل سے بات نہ کریں سب اللہ ہی اللہ ہو تو دو رکھات میں جنت تو حضرت عبا امیر رضی اللہ تعالی ان کی یہ روایت ہے پورا نمبر واقعہ ہے پوری رنگی تفسیر ہیں میں تو مختصر ذکر کر رہا ہوں ان میں سے حدیث کا ٹکڑا یہ ہے تو حضرت عبا امیر رضی اللہ تعالی فرمانے کا کہ واہ 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 کتنا اچھا جنت میں جانے کا نسخہ ہے اچھی طرح حضور کر کے دو رکھات نماز پڑھنی ہے اس طرح کہ اپنے دن سے بات نہ کریں سب اللہ ہی اللہ ہو نماز میں اب ہم لوگوں کے لئے پریشانی ہیں کیونے ایسی نماز ہم کیسے پڑھیں گے کہ جس میں اللہ ہی کا خیال ہوا کوئی خیال نہ آ رہے تو پریشان ہے یہ نماز تو بہت مشکل ہے یہ تو بہت مشکل مشکل ہوگا ہے اور صاحبی کیا بھمانے واہ 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 کتنا اچھا مشکل ہے کتنا آسان مشکل ہے حضرت حضیم نماز اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہاں علماء نمی بحثیں فرمائی ہیں حضرت حضرت حضیم نماز اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بھائی ایسی نماز پڑھنے کی مشک کرو اچھی طرح حضور کرو اور دو رکھات ایسی کہ جس میں اللہ ہی اللہ ہو اور کوئی خیال نہ ہو ایسی نماز پڑھنے کی مشک کرو تو اللہ رب العزت زندگی میں ایسی نماز آپ کو عطا فرما دیں گے اور پھر اللہ جنت عطا فرما دیں گے ہم مشکل ہو پوری زندگی آدمی لگا رہے اس نماز کی تلاش میں کہ میری زندگی میں جب تک میری سانس رہے یہ نماز مجھے مل جائے ایسی آدمی مشکل کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے حضرت حضیم صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی نماز عطا فرما دیں گے اور جنت مل جائے گی تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان کو کامل کرنے کی اپنے ایمان کی اندر حقیقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا تو ایمان کی علاوات ہمیں بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ جزا تو بہت خیر جزا فی الدنیا والآخر بہت مہتریب باتیں بنتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق میں سکھ رہا ہے تو ہم سب تیر کریں انشاءاللہ اس مدیس میں بیٹھ کر کہ آج سے نمازوں میں دفلت نہیں کرے گے انشاءاللہ تو اپنی نماز کو حقیقت والی نماز بنائیں گے انشاءاللہ ایمان میں حقیقت پیدا کریں گے انشاءاللہ اور حقیقت پیدا کرنے کے لئے جتنی بھی جان اور مال کی قربانی دینے پڑے گی شوق سے دینے کا جزبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ اب ہمارے مہمانوں میں میں دعوت دیتا ہوں حضرت مرانا شاکر صاحب دعوت برلاتو ہم کو وہ تشریف لائے اور اپنے ملفزہ تعالیہ سے ہم سب کو مستفیز کرنا الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نمی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الدوابی صدق اللہ العظیم وقال علیه صلاة والسلام التائب حبیب اللہ وقال علیه الصلاة والسلام التائب من الذنب کم اللہ ذنب وصدق رسولون نبی الگری مزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی ابھی مجھے اور آپ کو دیت رہے ہیں اور اللہ بانا ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا سمجھو آخرت کے کیمرے میں چل رہے ہیں میں جو یہاں پر بیٹا ہوا ہوں اور آپ کے سامنے جو ابھی باتیں کر رہا ہوں یہ کہ کیوں گون رہا ہوں اللہ اندر تک جانتے ہیں کیونکہ اللہ بڑے باری کے بین اس بات کا استخزار کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے اللہ والوں کو اس بات کا استخزار ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ہم میں اور اللہ والوں میں اگر کوئی بنیادی فرق ہو تو یہ استخزار کا فرق ہے اور یہ صفت احسان کا فرق ہے اللہ تو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تھوڑا مجھے ہو جائیں اللہ دیکھ رہے ہیں نا ہمیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ آپ لوگ کیوں سن رہے ہیں اللہ کو وہ بھی بتا ہے اور میں کیوں بودھ رہا ہوں اللہ کو بودھ بتا رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں اب ہمیں یہ استخزار رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی بیٹ جائیں آنکھیں بند کر کے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ میری شہرت سے بھی زیادہ پریب ہے جب اللہ اس طرح ہم نے اللہ کا استحصان رکھے تھا تو کبھی کبھار وجد تاریب ہو جائے وَهِدَا سَحَلَكَ عِبَادِ عَنِّي وَإِنِّي قَلِی انتہا ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کرتا ہے تو چھت کے اہل جہاں سے جو کرتا ہے تو چھت کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اگر اس بات کا استحصار ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر اس بندے کا ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے اور جب بندہ چھوٹے بڑے گناہ سے بچ جائے گا اللہ کا ولی بن جائے گا اور یہ بات یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جب نہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے جب بندہ ایک بارش آتا ہے اللہ دو بارش آتے ہیں جب بندہ چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتے ہیں مرازلو کبھی میرے اور آپ کی طرف سے ہے اگر کسی بچے سے جب اس کی ماں ناراض ہو جاتی ہے بچہ کہتا ہے ماں کہتی ہے میرے گھر سے تو نکل جا بچہ چلا بھی جاتا ہے راستے میں اس کو یاد آتا ہے میں کہیں کمات انہوں کا لیکن میں تو ماں کی محبت کہاں ملے گی پھر آتا ہے ماں کا دروازہ کھٹی ٹھٹ آتا ہے ماں میتی ہے تجھے گل سے نکالا تھا پھر تو کیوں آ گیا کہتا ہے ماں میرے دن میں خیال آیا کہ پاہر جا کے کچھ کمات انہوں گا کھاپی انہوں گا لیکن آپ کی محبت مجھے کہاں ملے گی جب ماں یہ بات سنتی ہیں اس کو اپنے آہوش میں لے لیتی ہیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے نکالا کوئی تھا لیکن یاد رکھ تیری ماں کو نین نہیں آتی تھی اور میں تیرا انتظار کرتی تھی میرا بیٹا جب سے تو گھر سے گیا ہے تیری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے چلا میں کھانا بنا دی ہوں اپنے دونوں مل کے کھاتے ہیں جب ایک بچہ ماں سے معافی بھائیے تو ماں اس بچے سے اتنی محفت فرمائے اللہ ستر ماں سے زیادہ یہ تو ست جانے کے لیے فرمایا کئی ماں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں اگر بندہ رب کے شہید اربار میں آ کر کہے میرے مولا آپ گناہوں کی وجہ سے اور دو جا پڑا ہوں اور غفلت میں گزری ہے میرے مولا آپ کے شہید اربار میں جو آیا ہوا ہوں وہ آپ کو من مانے کے لیے آیا ہوں میرے مولا آپ کو رازی کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ جی آپ مجھے معاف فرما دیتی ہے تو اللہ کیا اس بندے کو معافی فرمائیں ظلور ما فرمائیں گے وآبہ جو رمت ہے وقالا علیہ صلاة والسلام آقا امرام دار سید العربی والناجم حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتا ان کو حبیب ہوا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اگر آج کی مجلس میں ہم توبہ کریں گے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے اور جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے پھر اس کو کیا ٹینشن ہے پھر اس کو کیا فکر ہے جو ناکام ہوتا رہے پبر پھر بھی بدل حال کوشش تو عاشق یہ نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا تاریم ہی رکھے جو سو بار پھوٹے ہیں تو سو بار جوڑے ہیں اور بگر عزیزو آخری بار کہ گناہوں سے پچھنے کے لیے اس بار پہ استغزار کریں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ وہ استغزار ہے جو آپ کو چھوٹے وڑے گناہ سے بچھا لے گا یہ وہ استغزار ہے جو آپ کو ترجد میں اُڑوا دے گا یہ وہ استغزار ہے جو آپ کو قرآن قریب کی تلاوت میں حلاوت محسوس کرائے گا یہ وہ استغزار ہے جو ابھی حضرت نماز کی بات فرما رہے تھے نماز میں دیار در اُڑا دے گا جو آسل سے مغلی اس خیال میں رہتا ہو کہ میرے رب میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا نماز میں کیا آدم ہوگا میت جائے گناہوں کا تصفر اس جہاں سے میت جائے گناہوں کا تصفر اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے جو آخری بات جو میں آپ کو کہنے والا تھا کہ ابھی امام صاحب میں حضرت بائزید مستانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تو میں آپ کو سناوں کہ بائزید مستانی رحمت اللہ علیہ ابدال کے سورے دنیا میں ہر وقت چالیس ابدال ہوتے ہیں اور پانسو اولیاء اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک ماں کے دو سا کے بیٹے ایسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں دنیا میں ہر وقت چالیس ابدال ہوتے ہیں بائزید مستانی رحمت اللہ علیہ اب لاؤں کیسے رہے ان کے شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی جس بلگ میں رہتے تھے بائزید مستانی رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ایک آدمی نے محطر کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ نے اس کو مانک کر دیا تھا کتنا اونچا مقام ہو تھا کیونکہ بلگ میں بارش نہیں ہو رہی تھی اب جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو کہت سالی تھی جب کہت سالی تھی تو انسان بھی پریشان تھا اور جانور لوگ بھی پریشان تھے کیونکہ پانی نہیں ہو رہا تھا تو زمین سے غلہ نہیں اکتا تھا زمین سے غلہ نہیں اکتا تھا تو کھائیں گے کیسے اور جانور لوگ ڈاس کیسے کھائیں گے لوگ تو لوگ جانور بھی پریشان حال تھے وہ وقت کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ ایسا لگتا ہے ہمارے ملک میں کوئی گنہدار ہے جو بڑا مجرم ہے اس نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہوا ہے اللہ کے واسطے اگر ایسا کوئی شخص ہو تو وہ اس شہر سے نکل جائے ہو سکتا ہے اللہ کو اس کی آدھا پسند آ جائے اور اللہ آسمان سے بارش پر سا دیں پلیز اگر ایسا کوئی شخص ہو تو وہ ہمارے شہر سے باہر نکل جائے لوگوں کے درمیان چل جاؤ اللہ کہ وہ کا تاشاہ کا اعلان ہے جو بڑے گار ہو وہ شہر سے نکل جائے بات چلتے چلتے اللہ اکبر اللہ والے اپنے آپ کو کیسا مٹاتے ہیں یاد رکھنا بغیر مٹائے آج تک کوئی اللہ کا ملی بنا بھی نہیں ہے اور قیامت تک کوئی بن سکتا بھی نہیں ہے صدیب اعبر رضی اللہ رائنگو نے ایک ایسا جملہ کہا کہ امت کے علامات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج تک امت میں اس جیسا دوسرا جملہ نہیں کہا گیا آج تک نہیں کہا کہا گیا وہ کونسا جملہ ہے انہوں نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہو تو توازو اور آجیزی ضروری ہے آجیزی ونیم کسالی میں ایسی لذت ہے یہ رعیم صلوار کیا جانے پوچھو رہا مزے ہم سے فقیری کے یہ شیخ علی جناب کیا جانے جب بات چلتے چلتے باعزی مستانی رحمت اللہ کیا لیم تک پہنچی انہوں کے کاموں میں یہ آواز پڑی کہ وقت کے پانشاہ کا اعلان ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا گنے گار ہو اور کوئی بہت بڑا مجرم ہو اللہ کے واسطے اس شہر سے نکل جائے جب باعزی مستانی رحمت اللہ کیا لیم نے اس بات کو سنا ایک ولی کابد نے ایک عارف ملتا شرش نے جب اس بات کو سنا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو گئے ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں اپنے دل کی طرف مرد دیکھ لیا آئینے میں پردام نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جی ایسا لگایا جی ایسا لگایا اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اے باعزیر ایسا لگتا ہے وہ ہونے گار دوری ہے اور تو نے بہت نافرمانی کی ہوئی ہے اللہ کی اے باعزیر ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو چھوڑا سمجھ کے اس ملک سے باہر نکلے نادی ہو گئے شرمندہ ہو گئے اکھوں میں سوا گئے اور اس ملک سے باہر نکلے ان کا اس ملک سے باہر نکلنا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے باعزیر مستانی رحمت اللہ علیہ کو وقت کا عبدال بنا دیا وقت کا عبدال بنا دیا دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے تو آج کی مجلس میں جب حضرت مفتی صاحب کی باتیں رہوں میں تو سر استاذ علیہ ساتھ ازاد عارف باللہ حضرت مفتی محمود صاحب پاڑھو لی دامت بارکانون ان کی آمد یہ بہت غنیمت ہے ان کے چہرے کو محبت کی نگاست دیکھیں انشاءاللہ یہ سائر نہیں جائے گا سبسی سبسی والوں کے پاس لوہانوں کے والوں کے پاس اور جب حضرت کی بات ہو جائیں دعا ہو آج تو رول ہے اپنے اللہ کے سامنے اور کہیں میرے مونا آج شبہ جمعہ ہے اور جمعہ رات کو جب کوئی بھکاری آتا ہے ہماری گلی سے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ بھی معافی مانیں گے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں رکھائے گے اور ہر وقت اس بات کے اس پر اگزار رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں فیلہ عمال کے اندر چاند پیدا ہو جائے گی اور زندگی گزارنے کا لطف اور مزا انشاءاللہ آ جائے گا اللہ مجھے بھی اولا وطباہ اور عمل کی طفیق مسئلہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک دنیا والآخرہ اللہ ہماری طرف سے مرانا کو بہتری بننا دنیا آخرت میں نصف فرمائے واقعی طرح آپ ازاد نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ سے تعریق کرنا کی اتنا ضروری ہے لوگ کرنا چاہئے کہ نہیں کرنا چاہئے ہم دیل سے دعا کرتے اللہ سے اللہ مرانا کی جوانی میں اور صلاحیت میں علم وعمل میں چاند چاند اور لگائے اللہ مزید طرح کی نصیب فرمائے اب جی شخصیت کا ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں حضرت عقیس محسوس محمد شاہ پارڈوری دعوت برداد ہو جن کو سننے کے لیے ہم سب جواہ ہوئے ہیں میرے پیارے دوستو جات کر سنیں گے انشاءاللہ حقے تو نہیں ابھی آپ لوگ اس لئے کہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ایسے اللہ والے ہمارے یہاں پر آئے مسئلہ ہمیں اور میں کہتا ہوں قدردانی کوئی اور نہیں ہے کہ تم کچھ بلاو کچھ بلاو قدردانی اللہ والوں کی یہ ہے کہ اللہ والے جن باتوں کو بیان کریں ان باتوں کو توجہ سے سنیں اور اپنی سندگی میں عمل پیدا کرنے کی نیت کر لیں یہ ہے اللہ والوں کی قدردانی تو بلو قدردانی کرو گے انشاءاللہ مولانا نے ایک دوسری بات زبردست بتائی کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا ہے اللہ تک موشنے کا ایک راستہ کہ اپنے آپ کو مٹا دے مٹانے سے اللہ تک انسان پہنچتا ہے عقل پیدا کرنے سے کوئی اللہ تک نہیں پہنچتا دنیا کی زندگی میں کوئی قیسہ بھی ہو دنیا کی زندگی میں مالدار ہو امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو لیکن اصل دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتبار کہاں کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے اس لیے ہمارے حضرت اکدس مفتیق افائیت اللہ صاحب جن کا میں نے تذکیرہ کیا ایک بات بڑی دبردست بیعن فروا لے تھے جا گئے ہیں بھئی آپ لو جا کر سو گئے انشاءاللہ حضرت کا بیعن جا کر سنیں گے انشاءاللہ کیا کہتے تھے گمڑ کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی بڑا بلوی جائے تو آخرت کا اعتبار ہے یہاں ایسے رہے گا کہ بیسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے حیات دور ازاقہ کیا ایش و غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں اللہ کے احکام کے مطابق اور سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی زندگی اسی میں بنائے اللہ نے اسی میں کامیابی رکھی ہے تو اب میں حضرت اکدس مفید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ملفزہ سے سامین کو مصطفی صرف آئے سب جات کر انشاءاللہ جب تک دعا نہ ہو جائے جم کر بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ بلکل نہیں کرنا گر میں دیت تک آپ کو نہیں جگا ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا وعلا آلیه واصحابه اللذین خوفا وعبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم دعونی استجب لکم صدق اللہ مولانا العظیم پہلا زمانا قرآن لگروں کا ایسا تھا کہ کسی کے یہاں کھانے کی دعوت ہو اب بھی بعض علاقوں میں یہی رواج ہے دسترخان کے اوپر ایک کھانا ہوتا تھا لوگ اس کو پیٹ بھر کر کے کھا دیتے تھے اب زمانہ جیسا آ رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جاتے ہیں جنگل میں بھی جاتے ہیں تو دسترخان کے اوپر چار پانچ قسم کی آئیٹر میں معاشادہ رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے بغیر دعوت ہوتی نہیں ہے تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ آپ حضرات کی روحانی علمی دعوت ایسی ہی الگ الگ ویرائیٹیز کی ہو جا رہے ہیں تو ہم حضرات ماشاءاللہ اتنی ساری قسم کی آئیٹمیں کھا چکے ہیں حضرت مفتی کی فائد اللہ صاحب کا دسکیرہ کر رہے تھے میں بھی اور ہمارے کافلے کی یہ بلشور کی جتنے عباب ہے حضرت کو خوب جانتے ہیں حضرت بلشور میں ہماریاں خوب تشریف لاتے تھے حضرت نے ایک بیان کے موقع پر وہاں انگلین میں لشتر کی جانب مسجد میں فرمایا پہلے بڑے مولانا صاحب کا بیان ہوا پھر مفتی صاحب بیٹھے بہت شاندار ہو گیا ہے اور شاندار کھانے کے بعد اوپر سے مسالہ سوڑا لوگ پیتے ہیں کہ حضم ہو جائے تو میں تم کو تھوڑا سا چورن کھلا دیتا ہوں کھانا حضم ہو جائے گا میں بھی ایسا ہی کردہ ہوں ہم تھوڑا سا ایک چھمت چورن کھلا دیتا ہوں تاکہ صاحب کھانے عظم ہو جائے گا حضرت مفتی زکریہ صاحب دامت برکاتہ روم العالیہ کا بیان آپ نے سنا حلال کھانے کے بارے میں اس میں دو باتیں میں آپ سے نیت کرواؤں گا ایک تو حلال کمائی کماؤ کہو انشاء اللہ تھوڑا ہوگا لیکن اس میں اللہ بلکت نہیں تو یاد رکھو حرام کی دولت چاہے کتنی بھی بڑی آجاوے لیکن اس میں دنیا بھی برباد ہوتی ہے آخرت تو ہوئی جاتی ہے پر میں آپ کو بتاؤں مسلمان حرام کے پیسے سے کروڑوں روپیے بھی کما لیتا ہے تو کب وہ فقیر بن جاوے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہوا تک بھی اور حلال کے پیسوں سے چند روپیے بھی کمائے گا تو خدا اس کو کروڑ پتیوں سے بھی زیادہ مزے والی زندگی دیں گے حلال کما اور حلال کمانے کے لیے آپ کو علماء اور مفتیوں سے مسئلہ پوچھنے بڑے گئے ہم ڈی سیزن دے گئے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام نہیں ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا علماء سے مفتیوں سے مسئلہ پوچھنے بڑے گئے اور یہ بات کے دھوپورا مد لگا انگریز لوگ ہمارے مولک میں دوستو سال حکومت کر کے گئے مجھے تو یہ ادنا ذا تھا کہ آپ 26 جنوار ہی ہے تو آپ کے آنکے علماء مجھے کہیں گے جنگیں آزادین اور بیان کروں لیکن میں نے آنکے پوچھا تو کسی نے نے کہا تو میں نے دیل میں انہ کا شکر آدھا کیا کہ چلو لینچن کھو دوستو سال انگریز حکومت کر کے گئے تو سوری کا لفظ ہم کو سکھا کے گئے ہیں کہ کسی کو پچاس گالی ہیں دو اور خیر میں کہو سوری دوست مسئلہ ہر میں ہو جا رہے ہیں تو اس حلال حرام پر ایک بات میں آپ کو کہہ دوں موسلمان بھائیو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کسی طرح کی لون کے چکر میں مت پڑھو ساپ بات میں ہم لوگوں کہتا ہوں نہ دکان کے لیے لون نہ کاریوں کے لیے لون نہ مکان کے لیے لون نہ بزنس کے لیے لون کسی لون کے چکر میں مت پڑھو یہ شریعت کے اندر حرام ہے معمولی چیز نہیں ہے ایک مسلمان لاری کے اوپر سبزی بیچے یہ ہم کو پسند ہے لیکن حرام کے پیسوں کا کانخانہ کھولے یہ ہم کو بھوارا نہیں توبہ کرنے کی چیز یہ ہے اگر کوئی مسلمان لون کے چکر میں ہو میرا دل سے ایک ایمانی بھائی کے ناتے سے آپ کو کہوں گا رہنے کا مکان بیچنا پڑے تو بیچ ڈالو بھاڑے کے مکان میں رہو لیکن پہلے لون ختم کرو ویاج کے چکر سے پار نکڑا بہت سام بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں ورنہ اس چکر کے اندر کبھی آپ اوپر نہیں آ سکوگے صحیح مانے میں ایک چیز حرام کمائی مت کرو اور اس میں پہلی چیز ہے لون سے توکہ کرو آج جمعہ کی رات ہے ابھی مانا ساکیب صاحب آپ کو سنا رہے دیں نورانی رات ہے جمعہ کی اللہ کی گھر میں بیٹھ کے نیت کرو کہ انشاءاللہ لون کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ اور حرام کے اندر ایک دوسری چیز آتی ہے کہ جیسے کمائی حرام نہیں ہونی چاہیے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ بھی حرام نہیں ہونی چاہیے آج کل مرکیٹوں میں کھانے بھی نہیں بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس میں حرام ہوتا ہے اور ایک دعا بتلا ہوں آپ کو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مرسل قرض بہت ہے بہت قرض ہے کاروار چلتا نہیں ہے مندی ہے تو میں آپ کو دو چیز بتلا ہوں اور میں تو وہی چیزیں لوگوں کو بتلا ہوں جو میرے اللہ نے بتلائی اور جو میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ایسا میں پیلی موری نہیں کرتا ہوں پکا چشتی ہوں میں الحمدللہ اللہ اللہ لیکن تھوڑا سا میں ایسا بھی ہوں کہ عامال وزائف کے اندر جو مسنون ہوئی کرتا ہوں ایسا تھوڑا میرا مزاج ہے جو سنت ہے ہوئی کرتا ہوں تو دو عمل ایک قرآن سے ایک حدیث سے اور آپ یقین سے اس پر عمل کرو گے روزی کی برکت کو اپنی آنکھ سے دیکھو گے اس پر میرا تو ایمان کرو گی عمل پہلے چیز خدا کا وعدہ بدلا ہوں میں آپ کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے بھروسہ ہے خدا کی وعدے پر خدا کی وعدے پر بھروسہ رکھو اللہ برماتے ہیں استغفروا ربکم انہو کان غفاء یرسل السماع علیکم مدراء ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا خدا اے باک نید شاہد فرمائے اے میرے بند و میرے دربار استغفار کرو ما فی ما سو اللہ کے دربار میں معافی مانگو استغفار کرو اللہ تم کو پانچ نعمتیں عطا کریں گے ایک آیت میں پانچ نعمتیں یرسل السماع علیکم مدراء برکت والی محلش اللہ عطا کریں گے استغفار کی برکت سے ویمددکم بی اموال و بنین مالک کا وعدہ ہے کہ مال اور اولاد میں اللہ مدد کریں گے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تمہاری تھیتی باڑی فل فروٹ میرے میں برکت عطا کریں گے میرے پاس کن لوگ آتے ہیں کہ مال سب دکان میں چلتی ہے پیسوں میں برکت نہیں ہے کوئی تاویز میں نے کہا کوئی تاویز ہمارے پاس نہیں سیدھی سیدھی بات استغفار کی بابند کرو صبح شام سو مرتبہ دھیان کے ساتھ استغفار کرو چاریس دن گزر کے اکتالیسوے دن آنا اللہ تمہارے لئے روزی کے دروازوں کو انشاءاللہ کھول دیں گے لیکن استغفار کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا چاہیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب اللہ سے استغفار کرنے معافے ماننے بیٹھو موبائل سائلنٹ کرو اس وقت بیوی سے بھی بات نہیں کسی سے بات نہیں میں ہوں میرے اللہ ہے اور میں خدا سے کہوں گا مالک آج تک جو گناہ ہوئے معاف کر دیجئے اب نہیں کروں گا بڑے استغفار کی تکلیف اس آیت پر یقین رکھ کے استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے روزی کے برکت کے دروازوں کو کون دیں گے اور یہ سب سے بڑی تعویز ہیں اور اس کی بتائی ہوئی یہ تعویز ہے جس کے ہاتھ پر روزی کے خزانے ہیں روزی کے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ وہی روزی دہنے والے ہیں کون روزی دہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ وہی روزی دہنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے بندوں استغفار کرو گے روزی میں مدد کرو گے کرو گی استغفار کتنی مردمہ پڑھو گے کب پڑھو گے صبح میں ہوئے شام کو پابندی کرو گے ایک چھوٹا سا استغفار بتاؤں آپ کو اور وہ استغفار ابھی کرنا ہے ابھی کا میننگ بستر پر بیٹھ کر کے سونے کے سونے کے لئے بستر پر جاؤ کے ابھی تو وہ عمل کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو عالمی اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے کے وقت تین مرتبہ یہ استغفار پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کریں گے چاہے وہ گناہ دنیا میں درختوں پر جتنے پتے ہیں اتنے ہو پھر بھی خدا معاف کر دیں گے حدیث دیمیزی شریک میں دنیا کے درخت کسی نے گینے آج تک تو پتے پر گین سکتا ہے انشاءال فرمائیں انشاءال فرمائیں کہ جتنے درختوں پر پتے ہیں اتنے گناہ ہوں گے تو بھی اللہ معاف کر دیں گے حدیث میں آیا ہے کہ بستر پر جاؤ اور آپ کو سونے کے لئے بستر پر بیٹھ کے پڑھو تین مرتبہ پڑھو یاد ہو جائے گا انشاءال فرمائیں استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہوا الحی القیوم وأتوب إلہی استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہوا الحی القیوم وأتوب إلہی استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم وعدوہ الہی کسی مطلب پڑھیں کب پڑھو گے کب پڑھو گے بستر پر بیٹھ کریں سوتے وقت پر اور دوسری حدیثوں میں ہیں فجر کے وقت بھی تین مرتبہ پڑھو حسر کے وقت بھی تین مرتبہ پڑھو ٹوٹل کتنا ہو گیا نو میں کہا آپ کو سنجھتا تھا کہ گھنی میں بہت اکشیار لوگ ہوں گے سبح میں تین شام کو تین رات کو تین ٹوٹل کتنا ہو گا نو مرتبہ ہو گا برشی نو مرتبہ اور وہ سبح شام کی سو سو کی تسبیح اپنی جگہ کر اس میں تو تم چھوٹا سا پڑھو گے نا اتنا سا استغفراللہ 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 کبھی کام چلے جائے گا یہ حدیث مدرہ رہا ہوں کہ جو آدمی استقفال صبح میں اثر میں رات کو سوتے وقت تین تین مرتبہ پڑھ لے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں یہ حدیث کے الفاظ ہے چاہے اس کے گناہ دنیا میں درختوں کے پتے کے برابر ہو سمندر میں جو چاب یعنی فین ہوتی ہے اتنے ہو جنگلوں میں ریٹی کے جو کنکر ہوتے ہیں اتنے ہو پھر لیے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے یہ حدیث پاک میں اسی پہلے پہلے کام استقفال کا عمل کرو دوسری دی ایک چیز بتاؤں آپ کو روزی کی برکت کی لائنی ہے حدیث میں آتا ہے ایک دعا یاد کرو اللہم مکفینی بحلالکان حرامک و اغنینی بفضلکان من سوا کتنی چھوڑی دعا ہے اللہم مکفینی بحلالکان حرامک و اغنینی بفضلکان من سوا حدیث میں آتا ہے جو عدمی یہ دعا پڑھے گا اگر بہار جتنا قرص ہوگا تو بھی اللہ اس قرص کو عنا کروا دے گیے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پر تو ایمان ہے نا حضور کی بات کی سچائی پر ایمان ہے نا کہے قول محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہے قول محمد قول الخدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا سچی بات حضور کی وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا تو یہ دعا دو پر میری پیرو مرشید حضرت عبدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو سات مردبہ پڑھ گیا یہ حدیث کی دعا ہے ہر فرض کے بعد سات مردبہ یہ دو چیز پہ عمل کر کے دیکھ لو اللہ روزی میں برکت دیں گے حلال دیں گے قرض ادا کروا دیں گے مال کی تمام تبلیغ کو اللہ دور کر دیں گے پہلی چیز استقفاء اور دوسرے نمبر پر یہ دعا اور استقفاء کی میں نے تین تردیب بدلائی ایک صبح میں سو مرتبہ دوسرا شام کو سو مرتبہ اور ایک استقفاء بدلائی نو منتبہ تیت 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 عمل کروکے اور یہ دوسری دعا بدلاتی حضرت مولانا عیس مائل صاحب باپودرہ مندزی لہو لعبی کی اللہ تعالی عمر میں خوب برکت اللہ فرمات صحت تندرستی کے ساتھ اللہ تعالی ان کے سائے کو ہم پر باقی فرمات کتنی پیاری بات بتائی بھائیو نماز صحیح کرنے والے بنو نماز اور آمال کو صحیح کرو بہت ضروری چیزیں ہیں آج ہم ہماری ہر چیز اچھی چاہتے ہیں تو نماز بھی تو اچھی بناو اور نماز سیکھنے سے اچھی ہوگی یعلموں کے پاس علماء کے پاس بیٹو آگا کہ ہماری نماز ذرا صحیح کرو آج تو ہماری نماز کیسے ہوگی اپنے مرگی دیکھیں مرگی دیکھیں کہ نہیں کھاتے تو ہیں لیکن دیکھیں کہ نہیں دیکھیں مرگی کیسے دانا کھاتی ہے دیکھا آپ نے کیسے دانا کھاتی ہے ایک صحابی نے آکے مسجد میں نماز پڑی اللہ کے نبی دیکھ رہے لیکن فرمایا ارجی فصلی فینک لمتو صلی میرے پیارے جاؤ اور نماز پڑھو تُن نے نماز نہیں پڑھی حضور نے دیکھا کہ پڑھی لیکن کیا فرما ہے ارجی فصلی فینک لمتو صلی میرے پیارے جاؤ نماز پڑھو تُن نے نماز نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی سہابہ ہمارے جیسے پڑھی تھے ارجی فصلی فینک لمتو صلی میرے پیارے جاؤ نماز پڑھو تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی تُن نے ابھی نماز نہیں پڑھی دوسری مرتبہ پڑھی لیکن مجھدت فرما رہے نہیں پڑھی کسی مرتبہ پڑھ جیا ہے کیا فرمایا ہے ارجی فصلی فینک لمتو صلی جاؤ نماز پڑھو تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی تب اُرنگا آقا نماز پڑھنا سکھا جو مجھ سے تو ایسی پڑھی جاتی تو اس موقع پر حدیث میں الفاظ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مرگا دانہ کھاتا ہے مرگا دانہ کھاتا ہے اس طرح چونچ جیسے مارتا ہے پھٹا پھٹ ایسے میرے پیارے تم نے نماز پڑھی نماز ذرا اتنی نان کے ساتھ پڑھو سبون کے ساتھ پڑھو پھر حضرت نے ان کو نماز کا طریقہ بتلایا اسی لئے عالموں کے پاس بیٹھ کے نماز صحیح کرو انہیں نماز کی ایک دعا بتلا دوں آپ کو کو عمل کرو کہ آج پچھے سے بڑی زبردست دعا ہے ہم رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھے ہیں تو باعت لوگ تو اٹھے ہی نہیں سیدھے ڈائریکٹ سیدھے میں جاتے ہیں غلط کریتا ہے یوں کو اسے سیدھا اٹھنا چاہیے اور اٹھنے کے بعد کیا پڑھ دے گا پڑھو پھر ربنا لکل ہم یہ پڑھتے ہیں میں آپ کو تارے ایکسٹینشن کروا دوں تارے لمبا کروا دوں ایسا پڑھنا ہاتھ سے ربنا لکل ہم حمدا کسیرا طيبا مبارکا فيه پڑھنا لکل ہم ربنا لکل ہم ربنا لکل ہم حمدا کسیرا طيبا مبارکا فيه بس اتنا پڑھنا ترمیتی شریف کے حدیث میں ایک صحابی نے پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام فیرا کے فرمایا کس نے پڑھا یہ علمہ تو صحابی کہنے کے حضر میں نے پڑھتا ہے تو دھر گئے وہی غلطی ہو گئی تو حضر نے ارشاد فرمایا بڑی پیانی بات فرمائی جب تم نے یہ کلمہ پڑھا رنگو سے اُٹھ کر کے تو میں نے دیکھا آسمان سے پینتیس تیس اور تیت فرشتے دوڑ کر کے آئے کہ کون اس کا سوا پہلے لکل ہے پینتیس فرشتے دوڑ کر کے آئے اسی رات سے نیت کر لو لوگے لوگوں سے اُٹھ کر کیا بڑھو گے رَبَّنَا لَكَلْحَمْ رَبَّنَا لَكَلْحَمْ رَبَّنَا لَكَلْحَمْ رَبَّنَا لَكَلْحَمْ رَبَّنَا لَكَلْحَمْ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حکیم النمت حضرت مولانا شرف علی تھانوی اپنے زمانے کے قطوب، عبدال، غوث، اولیاء کے سردار تھے خطوب، عبدال، غوث، اولیاء جو کہو ان کے سردار اور امام تھے ان کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دے دیا بیعت کو ایک دن خاجہ صاحب نے ایک شہر کرا تو ہاتھ سے سانٹھ سی تیر سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مہانا تھانوی فرما نے لگی خاجہ صاحب ایک لاکھ روپے ہوتے تو انہام میں دے دیتا ہے اس طرح شہر خاجہ صاحب نے سنایا کیا سنایا؟ نو جوانو ایسی شہر شاعری سنا کرو جس سے اللہ کی محبت تازہ ہو رہے اور ایسی چیزیں اپنے موبائل میں رکھ کے بار بار سنو خدا کا عشق دل میں آوے حضرت نے سنایا وہ خاجہ صاحب نے سنایا اب تو آ جا کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو ارے کہو کس کو؟ اللہ کو اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی خلوت کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں پرائیوینسی تو کہتے ہیں خاجہ صاحب شہر میں اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ہوئی ایک تم سے کیا محبت ہوئی کہ ساری دنیا سے نفرت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ہوئی ایک تم سے کیا محبت ہوئی کہ ساری دنیا سے نفرت ہو گئی اور میرے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ رہے ہیں اس میں تھوڑی تزمین کی اور فرمائے ایک تم سے کیا محبت ہوئی کہ ساری دنیا سے وحشت ہو گئی تو اللہ کی محبت خدا کا بیار مل جائے تو ایک چیز عمل بدلاؤں کرو گے عمل خدا کی محبت ملے گی آساد السنن میں یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز میں الحمدو کے بعد آمین کے لئے اللہ اس سے محبت کریں گے کتنا آساد طریقہ خدا کی محبت لنے گا الحمدو کے بعد جو مسلمان آمین پڑھے گا اللہ تعالی اس مسلمان سے محبت فرمائیں گے اسی نے نیت کر لو کہ امام صاحب جب الحمدو پوری کرے تو کیا پڑھنے گا آمین پڑھنے گا اس کا مینک کیا ہوا ملوم ہے امام صاحب کی نماز میں قرآن سننے کا اس کا مینک یہ ہوا لاز مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم کو بدہ نہیں ہوتا ہے نماز میں دیان دینے کا قرآن سننے کا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کریں تو حلال روزی کو کماؤ گے اسٹکفال کی پابندی کرو گے پر نماز اتمنان والی پڑھو گے اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول کرنا اپنی رضا کا ذریعہ بنا کرنا اللہ ہم سب کو اپنا پیار عطا کرنا حضرت ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ فرمانے دیکھو آج جمعہ کی رات ہے نا کم سے کم تیم سو مرتبہ درود پڑھ لینا کتنا؟ تیم سو مرتبہ پہ лесہ اللہ فرمانوں میں کم ہو جائے گا کن لو کتنی مرتبہ سل اللہ علیہ سیدنا م patreon میں reinforcing میرے لو میں قابل کرو جمعہ کے رات پہ served دوسرے سال میں گیا تو وہاں امام صاحب مولانا صاحب سب التضار رہے تھے تو مفتی صاحب آپ کو عمل بتا کے گئے ہماریاں ایک آدمی میں اس پر عمل شروع کیا کچھتی یا سادوی جمعہ تھی کہ اس نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور ایسی کچھی پپ کی زیارت نہیں کب مسجد کی صفحہ اول میں وہ بیٹھ کے ٹیم سے دھروت پڑتا تھا تو حضور وہاں آئے مسجد میں امام صاحب اعظام دیتے ہیں وہاں تشریف لے گئے کہا اس نے اس دھروت کی برکت سے زیارت کر لی تو میں آپ سب کو نرخاص کرتا ہوں کہ آج جمعہ کی رات ہے جمعہ سے پہلے جو رات ہوتی ہے اس کو جمعہ کی رات کہلے نیت کرو کہ انشاءاللہ بوری زندگی جمعہ کی رات میں دیم سو مردبہ دھروت پڑے گی اللہ تعالی ہم سب سے لازر ہو جائے دھروت شریف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ربنا سلمنا عن حسنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانہ انکنت من الظالمین اللہم نصول على سیدنا محمد 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 اللہم محمد کرنے والوں کو قبول فرماؤں ہم کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤں بیماروں کو شفاہ عطا فرماؤں آج کی مجلس کو قبول فرماؤں اے اللہ ہم سب کے حال پہ الہم کرنے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شغل سے بنا چاہی ہماری اور پوری امت کے حفاظت فرماؤں اپنے کرنے سے اس مجلس کو قبول فرماؤں آپ کی غزا کا زریعہ بنا دیجئے آپ کی غزا کا زریعہ بنا دیجئے آپ کی غزا کا زریعہ بنا دیجئے اے اللہ ہم سب پر رحم کر دیکھیں آمین 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 یا رب العالمین وسلم اللہ علیہ النبی کریم سبحان ربک رب عزت احمد یسیفون والسلام علم ورسلین والحمد اللہ علیہ وسلم کریں ملاقات کریں صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرے دیجئے دیجئے کریں مجھول نہ کریں تباہ بجرے اس سے درخواست رہے ایک تو حضرت کو تقلیب نہ پہنچے اس کا خاص لگا رکھیں انسانوں کہ اللہ علیہ وسلم مصافہ کرنے کے چطر کہ اللہ علیہ وسلم کو تقلیب پہنچا رہے دوسرا علاقی ہے کہ حضرت کے بیانات کی سیڑی اور حضرت حضرت کی خطبات کی قدم خطبات محمق کے لام سے ہے جو بہت بہت میں نے بھی دیکھی ہے بہت آلشان ہے بہت آسان الفات کے اندر حضرت کی خطبات کو جمع کیے گئے ہیں اگر کوئی خرید نہ چاہے تو وہ بھی ملے آئے گی انشاء ہے سیڈیاں ہیں جو اسپین اور بخارہ سمرکن تاسکن کا سفر ہوا ہے حضرت اور مسلم پرسنل لوگ کے اوپر پوری ایک سیڈی بنائی ہے مسلم پرسنل لوگ ہے کیا؟ حضرت کی جو بہت کے سفر ہیں بہت جہاں بیانات ہوتے ہیں اس طرح سے بہت جہاں بھی سفر ہوئے ہیں وہاں کی بیانات کی سیڈی بھی آپ کو بھی جائیں گے انشاءاللہ اور یہ مسلم پرسنلہ کا جو بسلہ چلا تھا یہ مسلم پرسنل اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق بھی نظر کی پوری سیڈی تیار ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں